موسیقی سطح پر کیا کچھ چل رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے عالمی سطح پر کیا کچھ فیصلے لیے جا رہے ہیں اور اس کا کیا کچھ اثر ہوگا اس پر گفتگو کریں گے اور ایک دو اچھی خبریں ہیں جن کا لکھا جو کھا اور پوری خبر آپ تک ضرور پہنچائیں گے گراؤنڈ زیرو پر بھی چلیں گے ساری خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس نبی منٹ کے پروگرام میں اور نو بج کر پینتیس منٹ پر جب ہم دوسرے پڑاؤ پر آپ سے ملیں گے یعنی بریک کے بعد م ملیں گے نو بج کر پینتیس منٹ پر تو فون لائنز ہماری کھل جائیں گی آپ اور ہم بات کریں گے مسائل پر گفتگو ہوگی اور حکومت تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ عوام کن مشکلات سے دو چار ہے اور ان کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا آج کی نسریات میں لیکن اس امید کے ساتھ ٹی وی پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ضرور استعمال کیجئے گا ٹویٹر انسٹیگرام فیس بک پر آپ ہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اس کے ساتھ ہماری آپشل ویب سائل ڈبلیو 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 ڈالگلستان نیوز ڈاٹ ان پر لوگ ان سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جو فرضی خبریں باہر ہیں ان پر روک لگے اور جمعہ کشمیر کی اصل صورتحال عالم انسانیت تک پہنچے پوری دنیا تک پہنچے اور اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گھر بیٹھے آپ کلک سبسکرائب اور شیئر کر نہ بھولیے گا فیلال بڑھتے ہیں جی آگے آج خبروں کے سفر کا کرتے ہیں آگاز اور خبر وہی بڑی خبر جو کل رات سب سے پہلے گلستان نیوز نے بریک کی تھی جنوبی کشمیر کا شپیاں علاقہ جہاں پر انٹیلیجنس انپٹ آنے کے بعد انکاؤنٹر کو محسرہ کیا گیا تھا تلاشی شروع کی گئی تھی اور لگ بگ آڑ بجے کے بعد گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا راول پورا گاؤں شپیاں کا ہے اور رات بار وہاں پر سکوت تاری تھا ایڈیشنل � بھی یعنی آج بھی یہ انکاؤنٹر جو ہے ابھی لگاتار جاری ہے اور اس انکاؤنٹر کے اندر کی خبر جو ہے وہ کافی دلچسپ ہے کیونکہ مانا جارہا کہ ٹاپ موس ملیٹنٹ کمانڈر سمیت کئی اور لوگ اس ہائیڈ آؤٹ کے اندر ہے جس کو ڈونڈنے کے لیے کافی مشکت انٹیلیجنس اور پولیس اور سی آر پی ایف یا آمی کے جوان پچھلے کئی دنوں سے کر رہے تھے پندرہ بار کریک ڈاؤن کے بعد اس کمین گاہ کو برامت کیا گیا جس کو پولیس ڈونڈ رہی تھی پندرہ بار کریک ڈاؤن کے بعد شپیاں میں ملٹنٹ محصور ابھی بھی ہے اور آپریشن کو رات دیر گئے جب ملتوی کر دیا گیا تھا تو آج صبح پہلی کرن کے ساتھ ہی اس آپریشن کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے تیرہ گھنٹوں تک تلاشی کاروائی جاری رہی زلے میں انٹرنیٹ کی خدمات کو موتل کر دیا گیا ہے تیرہ گھنٹے تک تلاشی کاروائی رہی اس کے بعد ہی اس کمین گاہ کا پتا لگا ہے شپیاں میں ایک مضافاتی گاؤں میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجوں کے درمیان مسلح جڑپ ہوئی جس کے بعد آپریشن کو اتوار کی صبح تک یعنی رات کو آج صبح تک اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور پولیس نے دلہ ہیڈ کوارٹر سے صرف چند کلومیٹر کی دوری پر راول پورا نامی گاؤں اور اس کے ملحقہ علاقوں کا سرچ آپریشن شروع کیا کریک ڈاؤن کیا اور تقریباً تیرہ چودہ گھنٹے کی مسلسل مشقت کے بعد اس جگہ تک سیکیورٹی ایجنسیاں پہنچی جہاں پر ملٹنٹ چھپے بیٹے تھے اور جو ہی اس کمینگا کے پاس پہنچے وہاں سے ملٹنٹو کی طرف سے فائر کیا گیا جس کو ریٹیلیٹ کیا گیا اس کے بعد یہ جو تلاشی کاروائی تھی یہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوئی ہے اب جو ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو مسلح تصادم ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی بات آ رہی ہے شپیان کے اس دیہات میں لگاتار اور متواتر طور پرک کریک ڈاؤن کیا گئے اور جس جگہ پر یہ آپریشن آج شروع کیا گیا ہے ابھی چل رہا ہے تقریباً دس روز سے قریباً بیز دیہات کا محاصرہ کیا گیا وہاں پر تلاشی کی گئی اور لگاتا تین چار بار اس علاقے کے اندر سیکیورٹی ایجنسیا تین چار بار چیک کر کے نکل گئی تھی ہاتھ کچھ نہیں مل رہا تھا لیکن جو ذراعہ تھے سیکیورٹی ایجنسیز کی پرات جو باخبر ذراعہ اسے خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ملٹنٹ اس علاقے کے اندر ہے اور اس ایریا کے اندر اندر وہ موجود ہے اس لیے اس مصدقہ اطلاع پر ہی کاروائی ہوئی جس کے بعد چونتیس آر آر چودہ بٹالین سی آر پی اف اور جمہو کشمیر پولیس نے دوبارہ سے اس پورے گاؤں کا محاصرہ کیا تلاشی کاروائی کی اور رات آٹھ بجے کے قریب کل رات اس بلاخر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ملٹنٹ چھپے بیٹھے تھے اب خبر اصائداروں کے مطابق جو خبر آ رہی ہے اگرچہ پولیس کی تصدیق ہونا اس میں باقی ہے لیکن خبر اصائداروں کے مطابق ملٹنٹ کمانڈر ایک مطلوب انتہائی مطلوب ترین ملٹنٹ کمانڈر جو جیس سے تعلق رکھتا ہے وہ اس مسلح جڑپ کے اندر فسا ہوا ہے اب وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے کچھ اور ملٹنٹ بھی ہوں گے اس لیے اس آپریشن کو کافی باریخ بینی سے دیکھا جا رہا ہے اس بھی شوپیاں جھڑپ میں ایک ملٹنٹ اب تک ہلاک ہو چکا ہے اور جب مکشویر پولیس نے اوفیشل ٹویٹر ہیڈل پر ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے جہاں پر ایک ملٹنٹ ہلاک ہوا ہے ایک ٹاپ کمانڈر کے چھپے ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی تھی سیکیورٹی ایجنسیوں کو حالکہ ابھی تک وہ کمانڈر مارا گیا یا نہیں یہ جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن ایک ادم شراخ ملٹنٹ ابھی تک ہلاک ہو چکا ہے پولیس کے طرف سے یہ اوفیشل کنفرمیشن کر دی گئی ہے راولپورا میں فورسز اور ملٹنٹو کے بیچ اس وقت گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا جب یہاں پر پرسوں سے راولپورا کے اس علاقے کے اندر تقریباً دس ایسے علاقے تھے جہاں پر سرچ آپریشن مختلف علاقوں کے اندر دو ازلہ میں شوپیاں اور پلواما میں شروع کیا گیا تھا تو شوپیاں کے اندر راولپورا کا یہ وہ علاقہ جہاں پر دیر شام گولیوں کا تبادلہ ہوا سرچ آپریشن جو تقریباً پندرہ سے بیس گھنٹو سے یہاں چل رہا تھا وہ بلاخر انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک ملٹنٹ ہلاک ہو چکا ہے جس کی پولیس نے جانکاری دیئے تھوڑی دیئے پہلے کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں صبح صبح سبح سی آر پی ایف پولیس اور فوج نے محاصرہ اس علاقے کا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نمائندہ آج صبح جب اس انکاؤنٹر میں چونکہ رات کو اس کو تاریکی کی وجہ سے روکا گیا تھا کسی شہری کو نقصان نہ اٹھانا پڑے اس لیے احتیاطن اس طرف سے فائر نہیں کیا گیا اور ملٹنز کی طرف سے بھی پولیس کے مطابق کوئی فائر اوپن نہیں کیا گیا لیکن صبح ہوتے ہوتے دوبارہ ایکسچینج او فائر ہوا اور یہ صبح صبح کی اسی وقت کی تصویریں اور اس وقت ہماری نمائندے شاہرشاد بھی یہاں پہنچے تھے کیا کچھ تفصیلات تھی پہلے ذرا وہ دیکھ لیجئے گراؤن پر سیچویشن اور اس کے بعد بزید تفصیلات ان سے لیں گے کیونکہ اس وقت ایک ملٹن کے حلاق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں 34RR کو کل ایک انفارمیشن ملی ہے کہ راولپورا گاؤں میں کچھ ملٹن چھپے ہیں جو ہی فورسوس نے اس گاؤں کو اپنے محاصر میں لے کر گرگر تکلاشی عبیان چلایا ہے تو تب ہی جا کے شام کے سات آٹھ بجے جو ہے فورسوس کو انفارمیشن ملی ہے کہ ملٹن جو ہے کسی گھر میں چھپے ہیں تو جو ہی فورسوس نے اس گھر کو اپنے محاصر میں لے کر کلاشی عبیان چلایا ہے تب ہی جا کے چھپے بیٹے ملٹن نے ان کے اوپر جو ہے فائر کھولا ہے جو کہ پھر انکاؤنٹر میں چینج ہوا ہے ابھی تک جو ابھی ہم اسی سپارٹ پہ کھڑے ہیں ابھی ابھی جو فریش فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے بتائے یہ جایا رہا ہے کہ ایک ملٹن کی مارے جانی کی خبر جو ہے سامنے آ رہی ہے خاص بات یہ ہے لوکل ملٹن اس میں ٹریپ ہے جو کہ کمانڈر بتایا جا رہا ہے اس ایریا کا کمانڈر ہے وہ بھی اس انکاؤنٹر میں ٹریپ ہے اگر ہم اس ایریا کی بات کریے ایریا جو ہے مطلب یہ اس ایریا کو فورسوس نے سیل کیا ہے جتنے بھی یہاں پہ ایکزٹ اور انٹری پائنٹ اس کو بھی سیل کیا ہے تاہم رولیو کا تبادلہ جو ہے دونوں طرف سے جاری ہے شائر شاہد گلستان شوپیاں بری خبر ہم آپ کو بتا رہے گے شوپیاں میں مسل جڑپ میں ابھی تک ایک ملٹن کے مارے جانے کی خبر ہے جو مکشمیر پولیس کے اوفیشل ٹویٹر ہنڈلر پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ مسل جڑپ میں فیلال ایک ملٹن مارا گیا ہے اور اس کی شناکت ہونا باقی ہے لیکن جب آپ ہسٹری کو دیکھیں گے جو ابھی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک اس گاؤں کے اندر یعنی اس سال میں اگر آپ جنوری سے دیکھیں گے اب تک پندرہ بار آپریشن کیا جا چکا ہے یہ اس علاقے کے اندر ابھی تک پندرہ بار آپریشن کیا چکا ہے اور پولیس نے بتایا کہ گاؤں میں ملٹنڈوں کی موجود کی کے بعد آج دوبارہ یہ آپریشن کرلات کو شروع کیا گیا تھا جس کے باعث انٹرنیٹ کی خدمات کو تو موطل کری دیا گیا تھا لیکن مصدقہ اطلاع یہ تھی کہ ایک ٹاپ موس ملٹنڈ کمانڈر کے سمیت کچھ اور لوگ یعنی کچھ اور ملٹنڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے ابھی تک خبر یہ کہ جڑپ میں ایک ملٹنڈ کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اور پولیس کے ٹویٹرل ہینڈر پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایک ادم شناکتہ ملٹنڈ کو مارا گیا ہے تام اس کی شناکتوں نہ باقی ہے آپریشن ابھی بھی جاری ہے اس وسی علاقے کے اندر جہاں پر اس سال کے دوران پندرہ بار آپریشن کیا گیا اب تک کم سے کم پندرہ بار اس علاقے کے اندر آپریشن کیا گیا اور جس ملٹنڈ کے بارے میں کہا جارہا کہ وہ مارا گیا ہے جس کی تصدیق تھوڑی دیر میں ہو جائے گی اگر یہ وہی ملٹنڈ ہے تو یہ سال دوہزار اٹھارہ سے ایکٹیو ہے اور سال دوہزار اٹھارہ سے کئی بار پولیس کو چکمہ دینے میں بھی کامیاب رہا شاہ ارشاد اس وقت گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ راول پورا علاقے شپیاں سے موجود ہے فول لائن پر چونکہ انٹرنیٹ فیسلٹیاں نہیں ہے اس لئے لائن تجنشریہ لائن ٹیلی کاسٹ ہم وہاں سے نہیں دکھا پا رہے ہیں ڈیپورڈ ویجول سے صبح کے ویجول سے جب گولی چلنے کی آواز سے پورا علاقہ دوبارہ دہلاتا اس وقت یہ ویجول سامنے ہے لیکن ارشاد ابھی کی کیا کچھ خبر ہے پولیس کا یہ ماننا ہے کہ ایک ادم شناخت شدہ ملیٹنڈ مارا گیا ہے ابھی آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے کیا کچھ کہنا ہے بالکل زور میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہارڈ بجے ملیٹنڈ اور آرمی کے بیچ میں جو ہے آمنہ سکولیو کا آمنہ سامنا ہوا ہے پھر اس انکاؤنٹر کے کچھ دیر کے لیے روکا بھی تھا تھا جو اندر بیٹھے ملیٹنڈ ان کو جو ہے بار بار یہ اپیل کیا جا رہا ہے کہ آپ ہجار ڈال کے جو ہے باہر آ جائے وہ وہاں سے خاموش ہی نظر آ رہے ہیں پھر بعد میں تین بجے کے رات میں جو ہے پھر سے ایک فائرنگ ہوا ہے ملیٹنڈ اور آرمی کی بیچ میں فائرنگ ہوا ہے جس میں ایک ملیٹنڈ کی مارے جانے کی خبر جو ہے سامنے آ رہے ہیں ابھی تک ہم اگر انکاؤنٹر کی سوالے کے بعد کریں گے اس انکاؤنٹر میں جو ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ دو یا تین ملیٹنڈ اس ایریا میں ابھی بھی چھپے ہو سکتے ہیں تاہم اس ایریا کو سپورٹی فورس نے اپنے مہاں سے ملے کر جو ہے تلاشی جو ہے ابھی بھی وہ جا رہی ہے خلال اس ایریا کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے سیل کیا ہے رشاد یہ بتائیے گا یہ جو راولپورا کا علاقہ ہے مانا جارہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس سی آئر پی ایف کا جوائنٹ آپریشن اس وقت یہ چل رہا ہے اور آج تک روا مہا سے یعنی جنوری سے لے کر ابھی تک تقریباً پندرہ بار مختلف علاقوں کے اندر چھاپا ماری ہوئی اور اس علاقے کے اندر بھی تقریباً پندرہ بار تک کارڈنیٹ سرچ آپریشن چلا گیا اور ہر بار یہ اطلاع تھی کہ ٹاپ موز ملیٹنٹ کمانڈر یہاں پر موجود ہے لیکن مل نہیں رہا تھا اس بار کامیابی ملی ہے تو کیا کوئی سیویلین کیا یہ کوئی سیویلین کا مکان ہے جہاں پر ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں یا چونکہ وہاں پر باغات بہت زیادہ ہے اندر گاؤنڈ کوئی زیر زمین پناہ گا ہے جہاں پر ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں بالکل آسی میں آپ کو بتاتا کہ جو یہ ایریا ہے یہ لوکل ملیٹنٹ سجاد افغانی لوکل ملیٹنٹ ہے جو کہ کمانڈر جیش کا کمانڈر بتایا جا رہا ہے وہ اسی کا ایریا ہے راولپورا اسی کا ایریا ہے کافی انہوں سے فوج اس ایریا کو ہے ملہب کارنا کرتے جا رہے ہیں آج جو ہے فوج کو ایک بڑا ہاتھ جو ہے ملہب بڑا کامیابی ملی ہے جو ہی فورس اس نے اس کو ملہب اس ٹارگیٹ ہاؤس کی طرف جو فورس گئی تو ملیٹنٹ نے وہاں سی جو پہلا فائر جو ہے ملیٹنٹ نے کھولا ہے جو کہ پھر انکاؤنٹر میں چینج ہوا ہے بعد میں اس انکاؤنٹر کو جو ہے پھر روکا بھی گیا تھا کچھ ملہب آئسانو کچھ اندھیرہ تھا پھر کچھ انٹینٹر بھی انہوں نے یوز گیا ہے پھر کچھ فیملیز کو بھی وہاں پہ دھایا گیا تھے تاکہ ان کو باہر باہر انیسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہتیار ڈال کے جو ہے باہر آ جائے پھلال تین بجے کے ربن دورات میں جو ہے یہ ایک ملیٹنٹ کی مارجانے کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملیٹنٹ جو ہے نامعلوم بتا نہیں اس کی جو ہے رشاد ایک چیز بڑا امپورٹنٹ یہ رہائشی مکان کے اندر ابھی بھی ملیٹنٹ ہے یا کسی اور جگہ پر جی بالکل گورن میں آپ کو بتاؤ کہ یہ مکان ہے بڑا مکان ہے یہ بہت بڑا مکان ہے اسی مکان میں جو یہ ملیٹنٹ ہے ابھی چھپے ہیں اگر فوج کی ہم بات کریں کہ فوج اس پہ جو ہے بار بار آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں سے وہ فائر ملو فائرنگ کر رہے ہیں تو پھر فوج یہاں پہ ملو فائر دے رہے ہیں تاکہ جو اس سیویلین پانچ تھے جو سورج کے لیے جا رہے تھے کل شام کو جو سورج کے لیے جا رہے ہیں اسی مکان کے بگل میں ایک مکان ہے اسی میں وہ سیویلین پانچ جو ہے پھزے ہوئے ہیں سیویلین جو پانچ پھزے تھے کیا ان کو نکالا گیا ہے یا ابھی بھی وہ اس مکان کے اندر ہے پاسوالے مکان میں دیکھیں گورن میں آپ کو بتاؤ جو یہ چارگیٹ ہاؤس کے بگل میں ایک مکان ہے حالانکہ ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے کل کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج نے ہمیں جو ہے سیف رکھا ہے بگل کے مکان میں ہم پناہ لے رہے ہیں تاکہ مضب رک رکی جو ہے فائر ہو رہی ہے تو خلال یہ اگر ہم کہیں بہت شکریہ ارشاد اب نظر بناے رکھیں فلال خبر یہ کہ کل رات دیر گئے رابل پورا شپیاں کے علاقے میں جہاں پر جڑب شروع ہوئی تھی اس میں ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر پر جمہو کشمین پولیس نے شپیاں نے انکاؤنٹر کے حوالے سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک ادم شناف شدہ ملیٹنٹ مارا گیا ہے آپریشن ابھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ زیرو سے شاہر شاد بتا رہے تھے کہ جن سیویلینوں کے بارے میں تین سے چار لوگوں کے بارے میں اطلاع تھی ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے وہ پاس والے مکان میں ہے سیف ہے اور اس وقت آپریشن اس پورے علاقے کے اندر جاری ہے انتہائی مطلوب ترین کمانڈر کے فسے ہونے کی خبر آنے کے بعد پورے علاقے کے اندر ہائی ایل آرڈ پر پولیس کو کر دیا گیا ہے تو خبر ہم آپ کو شپیاں کی بتا رہے تھے اب ذرا بڑھتے ہیں آگے بات ایک اور بتاتے ہیں کیونکہ جب انٹی ملیٹنٹ آپریشنز کی بات بتائے رہے ہیں آپ کو تو سری نگر کی بھی بات بتانا بہت زیادہ ضروری ہے جہاں صرف دو ماہ پہلے اس بات کا دعویٰ پیش کر دیا گیا تھا کہ سری نگر شہر ملیٹنسی پری ہے وہیں پر کل رات پولیس کی طرف سے ایک فرست جاری کر دی گئی موس ملیٹنٹو کی جن میں سری نگر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا نام بھی سامنے آیا ہے پولیس سری نگر پولیس نے ملیٹنٹو کی ایک اور فرست کل جاری کر دی ہے آٹھ مطلوب ملیٹنٹو کے نام فرست میں شامل ہے غالبان آٹھ مطلوب ملیٹنٹو کا نام جب سامنے آیا ہے تو اس میں جو لک آؤٹ نوٹس جاری کر دی گئی ہے جبکہ پولیس کی طرف سے لک آؤٹ نوٹس جاری کر دی گئی ہے اس لک آؤٹ نوٹس کے اندر جن ملیٹنٹو کے نام لکھے گئے ہیں ان میں وانٹنڈ ملیٹنٹ وسیم قادر میر جو شہزاد پورا کا نوگام سری نگر کا رہنے والا ہے اور اس کے بارے میں پولیس ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے 20 دسمبر سال 2020 میں ملیٹنسی میں شاملیت اختیار کی ہے اس کے ساتھ ساتھ شاہد خرشید جس کا تعلق میتھن علاقے سے ہے چھانپورا علاقہ سری نگر کا ڈیٹ آف جوائننگ جو ملیٹنسی کی ہے 6 فروری 2021 سینے تازہ تازہ ملیٹنسی میں چلا گیا ہے ارپان احمد صوفی آستان مولا نٹی پورا اس کی ڈیٹ آف جوائننگ جو بتائی جاری ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیا ہے ٹی وی پر جو پولیس کی طرف سے لک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا ہے 14 دسمبر 2020 بلال احمد بٹ نٹی پورا کا یہ 14 فروری 2020 آپ کو یاد ہوگا ہے دو لوگوں کے لڑکوں کے بارے میں خبرتی کی ملیٹنسی میں شاملیت اختیار کی ہے پولیس نے لک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا ہے ساکیپ منزو ڈار یہ اولڈ بلزورہ سری نگر کا ہے پانچ اگل 2020 کو انہوں نے جوائننگ کی ہے تو یہ سری نگر کے آس پاس کے علاقوں کے ملیٹنٹ ہے اس کے علاوہ پولیس نے اپنی اس لسٹ میں جو موسٹ وانٹن ملیٹنٹو کی لسٹ ہے ابریار ندیم بٹ جو عیدگا سری نگر کا ہے محمد یوسف ڈار الیاس عیسا کانترو یہ دوبارہ سے ملیٹنسی میں چلا گیا ہے پہلے ملیٹنٹا چھوڑ دیا تھا پھر چلے گئے ہیں 2012 میں اور پھر 2015 میں دوبارہ سے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد محمد عباس شیخ رامپورا کلگام کا رہنے والا ہے اور عبید شفید ڈار بٹمالو سری نگر کا یہ وہ نام ہے جن کے لیے lookout notice جو ہے وہ کل پولیس کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے اور اس lookout notice کے اندر جو phone number دیے گئے ہیں عوام سے کہا گیا کہ اگر کوئی اطلاع ہو تو وہ ان phone numberوں پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بتا بھی سکتے ہیں بڑی خبر یہ اس میں کہ آج سے صرف 6 مہینے پہلے سری نگر علاقے کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ militancy free علاقہ ہو گیا ہے لیکن within the 6 months 6 مہینوں کے اندر اندر سری نگر شہر کے اندر ساتھ نئے recruits سامنے آئے ہیں اور پولیس کی طرف سے اب بازابتہ طور پر جو lookout notice کل جاری کر دی گئی ہے اور اس کے حساب سے 20 militants اگر آپ پولیس record دیکھیں گے تو lookout noticeی تک یہ محدود نہیں ہے بلکہ پولیس کے record کے حساب سے سال 2020 کے دوران یعنی روان سال کے اپتدائی مہینوں کے اندر پولیس record کا ماننا ہے کہ سال 2020 کے اندر سری نگر کے آس پاس کے علاقوں کے اندر 20 سے زیادہ militants کو مارا گیا ہے جس کی یہ مثال ساف ہے کہ سری نگر کے اندر anti-militant operations کس پائمانے پر چل رہے ہیں اور سری نگر کے اندر وہ اپنی پکڑ بنا سکے پولیس اس پر لگاتا نظر رکھے ہوئے ہیں تو یہ بات کافی ضروری ہے کہ militancy سری نگر شہر کے اندر ہے یا نہیں ہے lookout notice کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سپٹمبر کا مہینہ تھا 2020 جب پولیس کے بڑے افسروں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سری نگر militancy free ہے لیکن اب یہ نئے recruits کے بعد alert پر پورا نظام جو ہے وہ چلا گیا ہے پولیس record پورا کھنگالا گیا ہے جس کے بعد یہ lookout notice جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے کیونکہ شپیاں کا encounter ہے topmost militant commander شپے ہونے کی خبر وہاں پر ہے وہاں پر ایک militant کون سے militant اس میں ہیں ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے تصویروں کے ساتھ اب ذرا ایک اور بڑی خبر کی اور بھی چلتے ہیں جلدی جلدی جب اس lookout notice کی بات کرتے ہیں تو ڈیریکٹر جنرل پولیس کا بیان بھی کافی important بنتا ہے اور ڈی جی پی کا ماننا ہے کہ حالات معمول پر ہے اور اس طریقے سے ملٹر ریکٹیومنٹ سے حالات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کی طرف سے صاف کر دیا گیا کہ کموں بیش دو سو ملٹنٹ ابھی بھی جمہو کشمیر کے اندر ایکٹیو ہے اور ڈائی سو کے قریب لائن آف کنٹرول کے پاس ہے لانچنگ پیڈ پر اور وہ اس پار آنے کی فراق میں ہے لیکن سسٹم اس بار اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ انفلٹریشن ہونا نا کے برابر ہے اور ساتھ ساتھ جو سٹک بوم کی خبر ہم پچھلے کئی دنوں سے چلا رہے تھے کہ خفیہ اطلاع تھے کہ سٹک بوم کا استعمال ہو سکتا ہے کشمیر گاٹی کے اندر اس پر دوبارہ ڈی جی پی کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سٹک بوم کا استعمال ملٹنٹ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس لیے کافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاہم انہوں نے صاف کیا جو بھی امن امان میں رکھنا ڈالے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اسی طریقے سے جس طریقے سے ماضی میں وہ کر رہے تھے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے اور یاترہ پر بھی ان کا بیان آیا چونکہ یاترہ کی خبر تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے سیکیوریٹی سسٹم کو فل پرو بنایا جائے گا اور کسی کو بھی لائنڈ آرڈر میں چوک برداشت نہیں ہوگی اور کسی کو بھی یاترہ کو سباٹاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیا کوئی ڈی جی پی کہہ رہے تھے اس کو بھی سن لیجیے دیکھیں ہمارا پروسی ملک کی ایجنسیز بڑے لمبے عرصے سے تیس سال سے اس کام میں لگی ہوئی ہیں کہ جہاں کا آمن جو ہے اس میں خلل ڈالا جائے جہاں لوگوں کی جان و مال کو نقصان پچایا جائے ہم لوگ ہر طرح کی اس ساجش کو ناکام کرتے چلے آ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں بھی نقام کیا جائے گا اس طرح کے بہت سارے کیسز نارکو ٹیرر کے اس سال ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے اندر پکڑے گئے ہیں ہر کیس کی تپتیش بڑے سولٹری کے سے ہو رہی ہے کجھے کیس ایسے ہیں جن کو ہم لوگوں نے نائیے کو بھی ٹانسفر کیا ہے جس میں وائیڈر سکیل کے نیکسس ٹیرس کے اور نارکو ٹریڈ کے پائے جاتے ہیں اور وہ بھی بڑی شدد کے ساتھ ان کیسز کی تپتیش کر رہے ہیں جو اتھیار جہاں آئیڈیز بن کے پار سے جنسیز کے جریعے سے جہاں لوگوں کے خلاف اور فورسز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آتی ہیں ان کو ناکام کیا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے بیچ میں کبھی قدو کا واقع ہوتا بھی ہے مگر اس کے بعد بھی تپتیش کے جریعے سے ہر اس جو اکیوز کو ڈینٹی فائی کیا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے اور اس کے خلاف ست قنونی کاروائی کی جاتی ہے جو ایسی ایکٹوٹیز میں ملابس ہوتا ہوں ابھی جو جہاں پر دوستوں کے قریب تعداد ہے ٹوٹل جو ٹررسز اس وقت ایکٹیو ہے اور مجھے امید ہے کہ جیسے پچھلے سال ان کی گنتی پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہوئی ہے اس سال اور بھی جیادہ کم ہو جائے ساتھ چپکایا جا سکتا ہے یہ اس طرح کی ساجش ہے کہ کہیں کسی سیولین گاڑی کو یا کسی فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا جائے جو گاڑی ابینڈنڈ ہو جو گاڑی کہیں ادھر ادھر کھڑی ہو جب بھیڑ کے علاقے میں کھڑی ہو بہت ساری ریکاوری ہم کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ادھر ادھر باقی کا سمان فلٹر ہو کے گیا تو اس کو بھی تھی اس ساجش کو بھی نکام کیا گیا ہے پچھلے ہی ہفتے اوانتی پورا میں جو وائیکل آئی ڈی بنا کر کے جس کو پلواما کی طرح استعمال کرنا تھا اور جس کے لئے ایک فدائن بھی تیار کر لیا گیا تھا دہشتگرد تیار ہو گیا تھا فدائن اپنے آپ کو بنا کر کے اس گاڑی کو اڑھانے کے لیے اس کا پورا جو موڈیل ہے وہ بھی نکال لیا گیا ہے تو میں آپ کو جقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کی گتی وندیا جمین پہ ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں ان کو بے نکاب کیا جا رہا ہے اور جو سطح کے اندر بھی کوئی ایکٹرپٹیز ہو رہی ان کے اوپر بھی سکتی سے نجر رکھی جا رہی ہے بات کر رہے تھے امن و قانون کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے کا ماحول ہے اور مستقبل کے اوپر کیا کچھ چیلنجز ہے لیکن جمہو کشمیر پولیس قمر بستا ہے کسی بھی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اب ذرا لائنڈ آرڈر کے بعد بات ایک اور بڑی خبر کی کرتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کے حوالے سے اگر اس خبر کو آپ دیکھیں گے تو انتہائی اہم ہے آسف بلکل سٹرنگر ہوای اڈے پر جو کہ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کو پروازیں چلانے کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا اور بازابتہ اب اس کے لئے ایک پلان ترطیب دے دیا گیا ہے سٹرنگر ائرپورٹ پر بھی نائیس پلائٹس کی تیاریہ مکمل کر لی گئی ہیں آپ اٹھائیس مارچ سے دیکھیں گے اسی مہینے سے کچھ دن باقی ہے جب پہلی پرواز سٹرنگر سے کولکتہ کے لیے روانہ ہوگی باقی ریاستو کے لیے بھی یہاں سے پروازیں جائیں گے لیکن ایک کمپنی کی طرف سے جہاں پر پہلے بوکنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہیں مزید ایک کمپنی کی اور سے اس سے پہلے گو ائر کی طرف سے جو بوکنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اب مزید کمپنیاں جو نیجی کمپنیاں ہیں سٹرنگر سے بھی نائیٹ فلائٹس کا جو آپریشن ہے اس میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں اور جس طریقے سے سال 2018 میں جولائی کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی سی ایک ٹیم جو ہے مرکزی وزارت کی شہریہ وابازی کی جس نے معاینہ کیا تھا گراؤن پہ جا کر اور اس کے بعد سٹرنگر ائرپورٹ کیا نائیٹ فلائٹس آپریشن کے لیے اس کے اہلی سے برائے جا سکتا ہے یہاں پر اتنی بڑی ذمہ داری لی جا سکتی ہے یا نہیں فیصلہ 2021 آتی آتے ضرور کیا گیا لیکن 28 مارچ سے سٹرنگر ہوای اڈے سے جو رات کے وقت پروازوں کے چلنے کا سلسلہ ہے وہ اب شروع کر دیا جائے گا اور بازابتہ اس میں اب ایک نہیں ایک سے زیادہ جو نیجی کمپنیاں ہیں وہ اب اس میں دلچسپی بھی ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ بھی ان پروازوں کو سٹرنگر ہوای اڈے سے یہاں پر اڑان بھریں گی دیریکٹر ائرپورٹ ایٹھارٹی آف انڈیا سٹرین اگر کے اندر یہ بات ساف کر دی گئی ہے ان کی طرف سے کہ ایروڈرم جو ہے وہ لگاتار تیار ہے کہ نائٹ فلائٹس کو رسیو کریں اور وہ یہاں پر ٹیک آف بھی کر سکے اس سلسلے میں ائرپورٹ ایٹھارٹی آف انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے فیلحال پچیس سے تیس کمرشل جہاز ہر دن سٹرین اگر کے ائرپورٹ پر آتی ہیں اور اگر اٹھائیس تاریخ سے رات کی پروازیں شروع ہوتی ہیں تو اس میں اضافہ پینتیس تک بھی ہو سکتا ہے اب ایک اور کمپنی جیسے آسیب نے پہلے ہی کہا کہ سپائی جٹ نے بھی اپنی جو ہے بکنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور سرین اگر کولکتہ فلائٹ کو جو ہے وہ انہوں نے سات بج کر چالیس منٹ پر شام کو یہاں سے وہ واپسی ہوگی اٹھائیس تاریخ کو لیکن ائرپورٹ ایٹھارٹی آف انڈیا کا ماننا ہے کہ اس بارے میں انہوں سمنٹ جو ہے نائٹ فلائٹ آپریشن سرین اگر ائرپورٹ پر یہ چند دنوں کے اندر اندر ہوگا کیونکہ سمر کے لیے یعنی غرمیوں کے لیے جو شیڈیور روستر ہے وہ ریگلیٹری آفورٹی جو ہے ایوییشن ریگلیٹری آفورٹی جو ہے ڈی ڈی سی اے وہ آئندہ چند دنوں کے اندر اندر جاری کریں گے جس کے بعد یہ ساف ہوگا کہ کتنی پروازیں شام کو یہاں پر آئیں گی اور یہاں سے واپس چلی جائیں گی رات ساڑھے آٹھ بجے تک یہ فلائٹ چلنے کا سلسلہ ہوگا اس طریقے کی بات جو ہے وہ ڈی جی سی اے کی طرف سے ایک ذرائع اسے بھی سامنے آ رہی ہے تاہم ائرپورٹ ہے تھا ایویڈیا کا ماننا کہ ان کی طرف سے تیاری کر دی گئے یہ بات قابل ذکر ہے یہاں پر کہ سری نگر ائرپورٹ ملٹری ائرپورٹ ہے اس لیے وہاں پر جتنا بھی سسٹم ہے ٹیکنیکل سسٹم چاہے وہ ائر ٹرافک کنٹرول کا ہے یا ائر سٹریپ ہے ہماری رنوے ہمارا ہے وہ رہتا ہے ڈیریکٹ کنٹرول میں ائرپورٹ کے اور ائرپورٹ کے ذمہ داروں کے ساتھ بھی لگاتار اس میں مشاورت ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب یہ نائٹ پروازیں یہ چلنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ڈیریکٹر ٹوریزم کی طرف سے بھی ایک پہل کی گئی تھی جس میں سیاحت سے وابستہ سٹیک ہولڈروں کی بات کو سنا گیا تھا اس کے بعد سری نگر کے اندر ایک اعلی ستی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ رات دیر گئے تک پروازوں کا آنا اور جانا جاری رہے سری نگر ائرپورٹ پر تاکہ سیاہ جو واردی کشمیر ہو وہ رات دیر گئے تک آ سکے اور یہاں سے رات دیر گئے واپس بھی جا سکے تو اس سلسلے میں ان کی پہل اور ان کی کوشش کو بھی سمر آور ثابت ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ خبر یہ کہ اٹھائیس تاریخ سے ممکنہ طور پر سری نگر ائرپورٹ پر اب رات کی پرواز بھی آ سکتی ہے اور شام آٹھ بجے ایک تک یہ پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل سکتا ہے اور سمر شڈیوز جو ایوییشن کی طرف سے جاری ہوگا مانا جارہ کی چند دنوں کے اندر اندر وہ سارا شڈیوز سامنے آئے گا فیلال ایک کے بعد ایک ہواہی کمپنیاں جو ہے جو ہماری سروس کمپنیاں ہیں جیٹ ہو یا دیگر کمپنیاں وہ بھی اس پورے مرحلے پر نظر رکھی ہوئی ہیں اور مانا جارہ کی دو کے بعد مزید دو کمپنیاں بھی اپنے بکنگ کاؤنٹرز کو کھول سکتے ہیں فیلال سب کی نظریں اپ ڈی ڈی سی اے پر ہیں جب سمر شڈیول جاری ہوگا تو اس میں کتنے بجے تک کی لاس پلائٹ سری نگر ائرپورٹ پر لینڈ کر سکتی ہے فیلال دو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا انہوں نے بکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ائرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا سری نگر بھی تیار ہے ائرپورس نے بھی کہیں نے کہیں ہری جنڈی دے دی ہے اب سب کی نظریں دلی پر مرکوز ہے آپ کو یاد ہوگا لیپٹین گورنڈر صاحب نے بھی اس معاملے کو مرکز کے ساتھ اٹھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری لیول پر بھی لگاتار بات جیت ہو رہی ہے اور مرکزی وزارت شہری حوابازی کے سامنے جب پارلیمانٹی پیلن نے اپنی ریپورٹ رکھی تھی تو اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر ضرور کیا تھا کہ یہ جو رابطہ ہے یہ جو کنیکٹیو ٹی ٹی ہے اس کو بڑھانا ہے تب ہی جا کر آپ سری نگر اور جمہو کشمیر کے اندر صورتحال میں بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھنا ہوگا کہ اب اس پوری پہل کا کتنا فائدہ ہوگا فلال خبر یہ کہ اٹھائیس تاریخ سے سری نگر ائرپورٹ پر رات کی پروازیں چل سکتی ہیں چل یہ پروازوں کا جیسا ہی سلسلہ شروع ہوگا تو ایک اور امید کی جاری کہ وادی کے اندر شاید سیاحت سے جوڑے لوگوں کے لئے اچھی خبر ہوگی ٹورزم اچھا ہوگا کاروبار بہتر ہوگا یہ تمام امیدیں لگائی جانے ہیں لیکن اس پیچ سیاحت سے بھی ایک اور خبر آپ کو بتاتی چلیں کیونکہ جمہو کشمیر کے لئے سال دوہزار اکیس کے پہلے تین سے چار مہینے ابھی تک جو وقت گزرا ہے وہ کافی اچھا ہے گزشتہ دو برسوں کے مقابلے سال دوہزار انیس اور بیس میں جو نقصان ہوا قریب انسٹھ ہزار سیاہ جو وادی پہنچے یہ تین مہینوں کا حال احوال ہے اور یہ بھی ہمارے پاس خبر ہے کہ اپریل تک ہوتلز کی مکمل بوکنگ خاص طور سے سیسٹرگر یا جو سیاحتی مقامات ہیں ان پر ہو چکی ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے ایونٹس بھی ہو رہے ہیں پروگرامز ہو رہے ہیں اور سیاحت محکمے کی طرف ساتھ ساتھ مقامی سطح پر کچھ انجیوز اور باقی لوگ جو اس وقت پروگرام کروا رہے ہیں سیاحتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے سیاحت کو بڑھانے کے لیے اس کی ایک جھلک کی بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اس بار تقریباً اضافہ ہوا ہے سرما کے ختم ہوتے ہوتے سال دوہزار اکیس میں آپ تک انسٹھ ہزار کے قریب اٹھاون ہزار کچھ جو سیاہ ہیں جو وادی کے اس وقت خوبصورت نظارے جو ہے نظارہ کر چکے ہیں اور اس بھی اس بار دیکھیں تو کل ملا کر پچھلے سال جو تعداد بیس ہزار کے آس پاس تھی وہی تعداد اس بار چالیس ہزار زیادہ سیاہ وادی کشمیر پہنچے موسم سرما کے آگاز یعنی دسمبر سے ہی وادی میں سیاہوں کی جو آمد شروع ہوئی تھی وہ تقریباً دسمبر دوزار بیس میں نواسی گیر ملکی جو سیاہ وادی پہنچے تھی ان کے سمیت تیرہ ہزار دو سو سینتیس تک بتائی جاتی ہے اور آداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنوری میں یہی تیرہ ہزار کے فگر ڈبل ہوتے ہوتے نظر آئے جہاں پر انیس ہزار کے پار سیاہوں تعداد پہنچی جن میں ساٹھ لوگ جو گیر ملکی بھی شامل تھے فوررز تھے اس کے علاوہ فروری کے مہینے میں اب تک چھبیس ہزار دو سو اٹھارہ سیاہ وادی کشمیر پہنچ چکے ہیں نہ صرف سرڈگر کے ادر بلکہ دیگر جنوبی اور شمالی کشمیر میں جو سیاہتی اعتبار سے کافی اہمیت کے حامل جو مقامات ہیں وہاں کا رکھ کر چکی ہیں دسمبر دوہزار انیس جنوری دوہزار دیس اور فروری دوہزار دیس میں سیاہوں کی تعداد میں انیس ہزار نو سو ننیانوے رہی اور اس میں اضافہ چالیس ہزار تک کا پچھلے سال کے مقابلے سال دوہزار اکیس میں اب تک دیکھا گیا اسی پر ہمارے ساتھ اس وقت سید ارفان فازل سرڈگر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ارفان یہ جو تعداد ہم دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر مزید سرڈگر ہوں گی اسٹرڈگر کے اندر چولپ گارجن کو بھی اوپن کیا جائے گا باقی مقامات کو بھی محکمہ کی طرف سے کھولنے کی تیاری ہے تو یہ جو ساٹھ ہزار کے آسپاس تعداد ہے کیا امید کی جائے کہ لاکھوں میں بدلتے ہوئے فگرز نظر آئیں گے کیا کچھ ایکچول پوزیشن ابھی گراؤنڈ پہ ہے دیکھیں اگر بات کریں ٹورزم کو لے کر تو جس طریقے سے ٹورزم محکمہ انیشیٹیو گراؤنڈ پہ لے رہا ہے اور ڈیفرنٹ سٹیٹس میں ابھی ایکزیبیشنز ہو رہی ہے سیمنارز ہو رہے ہیں ورکشاپس ہو رہے ہیں اور جس میں ہم نے دیکھا کہ لاس ٹائم میں بھی انڈو اور مہاراستہ چننا ہے حیدراباد میں ٹورزم کی طرف سے کچھ ورکشاپس ہوئے ہیں روڈ شوز ہوئے ہیں کہ کوشش کی جاری ہے جو پچھلے دو سال سے کشمیر میں جو ٹورزم کا بیک بون ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ سے ریوائیب ہو جائے اور اس بیچ یہ بھی خبر ہے کہ اب ٹیولپ فیسٹویل سے کئی ساری چیزیں ایکسپیکٹیڈ ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کیونکہ ٹورزم فیسٹویل کے ساتھ ساتھ جو ٹولپ گارڈن کا آگارز ہوگا اس میں کئی بولی وڈ سیلیبرٹیز کو کی بھی دعوت دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہاں پر کچھ میوزیکل فیسٹویلز ہوں گے اور ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ لگاتا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو برباری ہوئی ہے جس سے کافی زیادہ سیلانی جو ہے وہ وادیہ کشمیر کی اور آئے ہیں سیار کر رہے ہیں سیارو تفریق کے ساتھ کافی زیادہ مصروف ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ڈلجیل کے ساتھ ساتھ بھی وہ کافی زیادہ خوش ہے وہاں گم فر رہے ہیں شکارہ رائٹ لے رہے ہیں اور موسم کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے باہر کے سٹیٹس میں جو گرمی شروع ہو گئی ہے یہاں پر تاپمان اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوش ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور سیارو تفریق کے ساتھ ساتھ ان کا ماننا ہے کہ سب سے بڑی بات جو ویکسین ہے ویکسین کا جو ٹیکہ کرنہ ہوا ہے جس میں سیکریٹری ٹوریزم جو ہے ارون جی انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ویکسین کے بعد خاص طور پر اگر دیکھا جائے اس کا ایک اچھا ایک امپیکٹ رہے گا ٹوریزم کو لے کر تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی آمد ہے اور ہوتلز میں بھی کافی زیادہ بوکنگز ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ تل اپل تک ہم بات کرے تو ہوتلز میں بوکنگ ہے تو اس باری ایکسپیکٹیشن اچھی ہے کہ ٹیولپ کی بہار کے ساتھ ٹوریزم کی بھی بہار بعد یہ کشمیر میں دکھائی دیں ایک چیز اور بھی ہے اس سال چونکہ سٹیک ہولڈرز کا رول بڑا امپورٹنٹ رہنے والا ہے جو شکارہ والے ہیں باقی لوگ ہیں سیاحت کے شعبے سے جڑے ہیں وہ کتنا پریپیئر ہیں کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے جہاں پر وہ یا تو سیاحت نہیں آتے تھے یا بقامی سطح پر ایسے انتظامات نہیں تھے ان کا اس بار کتنا پریپیئرشن آن راؤنڈ ہوئی ہے جو کم سے کم کیونکہ جو بھی ٹوریس آتے ہیں تو سرنگر کے اندر سب سے پہلی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھی جائے گی لیکن زہر سی بات ہے جب آپ پریپیئرشن کی بات کرتے ہیں جو ٹائم دو سالوں سے جن لوگ انہیں سفر کیا ہے وہ انہی کو پتا ہے کہ ان کے لئے روٹی کمانا کتنا مشکل تھا اب جبکہ اس باری بھی ہم نے دیکھا کہ لازٹ ٹائم جو کھیلو انڈیا ہوا تھا جب جگہ کم پڑ گی تھی ہوتلز میں تو اس کے بعد سیاہوں کو گھر میں رہائش گاہ میں ٹھہرایا گیا اور اس کے بعد ان کو ان کی وہی ویسی ہسپیٹیلٹی رہی جیسے ہسپیٹیلٹی یہاں پر بتائی جاتی ہے تو اس باری بھی ایسا کچھ ہے ہمیں یاد ہے کہ سال دوزار بارہ یا دوزار پندرہ کی میں بات کروں جب خانیار کے علاقے خیام میں جو کہ کافی زیادہ بار بی کیو کے حوالے سے فیمپس ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ گھروں میں سیاہوں کو ٹھہرایا تھا اتنی زیادہ تعداد جو ہے اس وقت سیاہوں کے حوالے سے دیکھنے کو ملی تھی تو اس باری بھی ایسا کچھ ہے اگر ایکسپیکٹیشن اچھی رہتی ہے تو مہمانوازی بادیہ کشمیر کی بہت شکریہ جی عرفان ہمارزہ جوائن کرنے کے لیے دیکھیں دراصل بات تو اچھی ہے کہ سیاہت کا پہیہ جو جام ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے چلنا شروع ہو گیا ہے کرونا اپنی جگہ دست پریشانی اپنی جگہ رہی جمہ کشمیر کو سال دوازار انیس سے ہی لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے یہ بڑھ رہا ہے لیکن جو بیسک انفرسٹرکچر ہمارے پاس ہے وہ کافی کام ہے ہائی اینڈ ٹورسٹ کے لیے ہم کیا کر پا رہے ہیں وہ بڑا سوال ماضی میں بھی رہا اور آج بھی ہے کہ ہائی اینڈ ٹورسٹ یہاں پر آئے اور ہائی اینڈ ٹورسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ٹورس سنت کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں اور فینینس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے نمبر ایک نمبر دو ہمارا جو بنیادی انفرسٹرکچر ہے جو میرے پاس اعداد شمار ہے کہ وادی میں تقریباً تیرہ سو کے قریب ریجسٹرڈ ہوتلز ہیں اور نو سو پٹیس ہاؤس بوٹ جو ریجسٹر ہے اور چھے سو پٹیس یا اس کے آس پاس کوئی شکارہ آنرز ہیں جو آپ کو سری نگر کے اندر یا کشمیر وادی کے اس علاقے کے اندر کیٹر کرتے ہیں سارے سیاہوں کو تو یہ ان کے ساتھ کتنے لوگ اور جڑے ہیں اور یہ ایک لمبی چین ایک بنتی ہے ایک تو یہ دوسرا سیرو تفری کے لیے آنا قدرتی مناظر کو دیکھنا یہ اچھی بات ہے لیکن شام ہوتے ہوتے ان کے پاس ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ بڑا سوال ماضی میں بھی رہا ہے آج بھی رہا ہے بچے جو ان کے ساتھ آتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ جیل کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آٹھ نو بجے تک اس کے بعد چونکہ اگر آپ باہر والا سسٹم دیکھتے ہیں ہمارے وادی کشمیر میں آٹھ نو دس بجے زندگی ختم ہو جاتی ہے ہالٹ پہ آ جاتے ہیں سب سو جاتے ہیں لیکن جب آپ کشمیر سے باہر آتے ہیں یہاں زندگی شروع ہوتی ہے دس کے بعد تو وہ نظام کیسے پرلل چلے انہیں لگے کہ ہم کشمیر آئے تو بارہ ایک دو بجے تک بھی وہ گوم سکتے ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آتے ہی ہیں تین چار دن کے لیے تو وہ سارا نظام ہم نے بنانا پڑے گا اور محکمہ سیاحت کو اس پر ایک مشک کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے وہ سلسلہ چلے وہ رونک لوٹ آئے اور یہ جو ڈر اور دسترہ کی پریشانیاں انہیں کس طریقے سے دور کیا جائیں یہ ایک بڑی پہل کرنی ہوگی تب جا کر سیاحت فگرز کے بدلے آپ ایماؤنٹ میں دیکھیں گے اور اچھا خاصا فائدہ ہمیں مل سکتا ہے چھوٹے سے بریک کے لیے جی یہاں پر رکھ رہے ہیں بریک کے اس پر آئیں گے تو کرونا کے بعد ایک اور بڑا فیصلہ سرکار کہایا ہے اس پر گفتگو کریں گے اور پھر بات ذرا سناروں کی بھی کریں گے کیونکہ سرکار نے نکیل کس لی سناروں پر کیا کچھ خبر ہے ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے سے بریک کے فوراں بات